اس بیچ اب ذرا کشمیر سوادی کی ہم بات کریں تو صبح کشمیر کے اندر تین ہزار تین سو پچاس کے قریب پوزیٹیو کیسز سامنے آئے تھے اور تین لوگوں کی موت اس میں ہوئی تھی اور جب ہم اس کو اور کھنگال کر دیکھتے ہیں تو راجبون کی طرف سے بھی ایک بڑا فیصلہ لیا گیا کہ جس طریقے سے تین ہزار پانچ ہزار کے کیسز آ رہے ہیں اور لگاتار یہ رفتار بڑھ رہی ہے تو راجبون نے جو ریپبلک ڈے ایٹ ہوم ریسپشن ہوتا تھا ہر سال اس طریقے کی تقریب ہوتی تھی اسے جمہو اور سرینگر کے اندر جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اس بار ایٹ ہوم لیٹرین گورننر صاحب کی طرف سے نہیں دیا جائے گا اور یہ کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کو دیان میں رکھتے ہوئے یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے تین ہزار تین سو پچاس کیسے جو کوویڈ نائنٹین کے جمہو کشمیر کے صبح کشمیر کے اندر سامنے آئے ہیں اس میں آپ ڈسٹک وائز دیکھیں گے تو سرینگر آپ کو آن در ٹاپ آف در لیس دوبارہ دیکھے گا نو سو سٹھ سے زیادہ کیس سرینگر کے اندر بارہ ملا کے اندر پانچ سو چودہ بڑھگام کے اندر پانچ سو ستر سے زیادہ کیس ایک سو اسی سے زیادہ کیس پلواما کے اندر کپوڑا کے اندر دو سو سٹھ سے زیادہ کیس آئے ہیں انندرہ کے اندر دو سو انتیس کیس آئے ہیں بانڈی پورا کے اندر دو سو باون کے کیسز قریب آئے ہیں اکی آون کیس جو گاندربل کے اندر آئے ہیں اور دو سو ستر سے زیادہ کیس کلگام اور پینتیس کیس شپیہ میں آئے تو یہ آہ کشمیر صوبے کی بات ہے لیکن جب آپ جمہو صوبے کی بات کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جمہو صوبے کے اندر بھی آہ لگاتار صورتحال جو ہے وہ تشمیش نا کے دوہزار پینتالیس افراد کل کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اگر تیش شفای آبی کا سلسلہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے لیکن کل کی جب فرست ہم دیکھتے تو سابق وزیر سمیت آہ پینتیس کے قریب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں وومنز کالیج کے پچیس سے زیادہ سٹاپ اور جو ہے وہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ساماز لے کے ایک ہی گاؤں کے اندر پچاس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ادھنپور ڈسٹک کے اندر بھی کل ہم نے اسی طریقے سے ریاسی کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ریاسی کے اندر پینتیس سے زیادہ لوگ تو ریاسی کے اندر ریاسی ڈسٹک اسپتال کے اندر چودہ لوگ جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور اے ڈسٹک وائی جب آپ اس جمہو کی فگر کو دیکھیں گے تو جمہو کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک ہزار دو سو چار کیسز ریپورٹ کیے گئے جمہو ڈسٹک سے دو سو پینتیس کے قریب آس پاس ادھنپور کے اندر ایک سو اسی سے زیادہ ڈوڈا کے اندر کیے گئے ہیں ایک سو اکیز جو ہے وہ رامبن کے اندر نینی آنوے ریاسی کے اندر سامبہ کے اندر اکتر اور اسی طریقے سے رجوری کے اشتبار کے اندر چالی چالیس کیسز کٹوہ کے اندر پینتیس کے قریب کیس اور پونچ کے اندر اندرہ کیس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گئے ہیں جی کل جمہو پروینس کے اندر جب ہم سابق وزراء اور اہلی خانہ کی بات کرتے ہیں تو بالی بغت جو وزیر ہیں بی جے پی کے سابق وزیر رہ چکے ہیں اور سینئر لیڈر مانے جاتے ہیں وہ کل کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان کے گھر کے اندر دو بچے بھی کرونا پوزیٹیو پائے گئے اور باقی فیملی جو ہے ان کی سٹیبل بتائی جا رہی ہے وومنز کالیج کی بات ہم نے آپ کو بتا دی لیکن جو لوگ ماتا بشنو دوی آہ دربار کے اندر اپنی آہ سلام اقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ بھی آہ ریلوے سٹیشن پر اور ہی اور کل آہ کی جب ہم بات کریں تو کل جو لوگ آئے تھے ان میں آٹھ لوگ کرونا پوزیٹیو جو ہے وہ پائے گئے ہیں تو یہ انٹائر جمہو کشویر کے سٹیویشن ہے لیکن اکروز دو بارڈر جانے لڈاک کی بھی یونین ٹیریٹری کی خبر آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین لڈاک کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ ان کا اپ ڈیٹ بھی بتایا جائے ساتھ ساتھ تو ان کا اپ ڈیٹ جو سامنے آیا جی وہ یونین ٹیریٹری لڈاک کے اندر تقریباً ایک سو سٹھ کے قریب نئے کیسز جو ہے وہ پوزیٹیو کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں ایک سو پچاس کے آسپاس لیکھ کے اندر اور گیارہ کے آسپاس کیس جو ہے وہ کرگل کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیو کیسز پائے گئے ہیں تاہم شفایاب ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لگاتار ویکسینیشن کا عمل بھی وہاں تیزی کیس شروع کیا گیا تو لگاتار ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے پھر پروٹوکال کے تحت جمعے سے دو بجے کے بعد لوگ ڈاؤن بھی ہونا ہے لیٹرین گورنر صاحب نے ایٹھ ہوم کو ممنوع قرار دیا اس کو بند کر دیا اس کے ساتھ جو لوگ اب 26 جنوری کی تقریب پر آئیں گے یومی جمہوریہ کی تقریب پر آئیں گے ڈلی کے اندر چاہاں کچھ پیسٹا لیا گیا کہ سبھی لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ ویکسینیٹیڈ ہوں گے اور بیٹھنے کے انرینجمنٹ اسی طریقے سے بنایا گیا کشمیر اور جمہوریہ کی اندر بھی ویکسینیٹیڈ لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی پانچ سال سے نیچے والے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی اور ڈسٹنس کے ساتھ ماسک پہن کر وہاں پر بیٹھنے کی اجازت ہوگی وہ سارا پروٹوکال جو وہ سیٹ کیا گیا ہے دونوں صوبائی کمیشنر جمہور اور صوبہ کمیشنر کشمیر کی طرف سے کہ کس طریقے سے تقریبات بڑی تقریبات ہوں گی ادھر زلہ اور تحسید صدر مقامات پر بھی پرچم کشائی ہوگی وہاں پر بھی محدود پیمانے پری سہی لیکن پرچم کشائی کا پروگرام ہاتھ میں لیا گیا اور وہاں پر بھی سیٹ پروٹوکالز کو فالو کرنے کی بات جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے سامنے رکھی گئی آس یہ ساری سیچویشن اس وقت بن رہی ہے جب پانچ ہزار پلس پچھلے چھے دن اسے کیسز جا رہے ہیں اور 65 تک بھی ہم گئے جو اب تک کا نیا ریکارڈ ہے لیکن پاس والی یونین ٹیٹری لڈاک کو جب آپ دیکھتے ہیں ایک سو ساٹھ کیسز اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں آپ کو حیرانی ہوگی کیسے اتنے کیسز کم تعداد میں اور زیادہ ہو سکتے ہیں یونین ٹیٹری لڈاک کے اندر اب تک 72 سے 75 اور اس کے بعد 113 اور 114 کیسز جو بلترطیب ہائیس نمبرز اب تک کے تھے لیکن اس ڈیڑ سال یا دو سال کا جب پورے طویلت سے کے مباب تک کے تو آج سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں